اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اکیم جا شاہد اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے بیل ایکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے سب سے پہلے اگر بات کریں اس کے نام کی تو عربی زبان میں اس کو عود البرک کہتے ہیں فارسی میں دار شہشان کہتے ہیں اگر بنگالی زبان میں بات کرنے تو کٹ پھل کہتے ہیں سنسکریٹ میں بھی کٹ پھلا کہتے ہیں اور اگر انگریزی زبان میں بات کرنے تو بوکس کہتے ہیں اب ماہیت کی اگر بات کرنے کہ یہ ہوتا کیا ہے تو یہ ایک درخت ہے اس کا پوسٹ ہے جو ہلکا سرخی مائل ہوتا ہے اور تھوڑا سا موٹا بھی ہوتا ہے میں اگر آپ کو قریب سے دکھا سکوں یہ دیکھ لیجئے یہ ہلکا سرخی مائل ہوتا ہے اور کچھ اس کے مطلب زرد ہیں کچھ سرخ ہیں سرخی مائل اس طرح کا یہ ایک چھال ہوتی ہے درخت کی جو کہ بطور دوائے استعمال کی جاتی ہے اب اس کا مزہ کافی کڑوا ہوتا ہے اگر مزاز کی بات کر لیں تو گرم خوشک ہوتا ہے دوسرے درجے میں اور اگر اب اس کے فوائد کی بات کر لیں تو اس کو فالج لکوا راشا مطلب جو آسابے بیماریاں آ جاتی ہیں ان میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کو باریک پیس کر تلوں کے تیل وغیرہ میں ملا کر پکایا جاتا ہے پھر اس کی مالش کی جاتی ہے اس کے علاوہ زخموں کو تافن دور کرنے کے لیے اس کا پاورڈر بنا لیا جاتا ہے اور زخموں کے اوپر چھڑکا بھی جاتا ہے تاکہ اس سے جو تافن ہے یا جو جراسیم وغیرہ ہوتے ہیں وہ ان سے بچ سکے اس کے علاوہ اگر مو پکا ہو یا دانتوں کی کوئی تکلیف ہو تو اس میں بھی جو ہے اس کو پانی میں پکا کر جوشاندہ بنا کر اس کا غرارے کروائے جاتے ہیں اس کے علاوہ درد مطلب جو دانتوں میں ہو جاتا ہے اور دانتوں کی مضبوطی کے لیے اس کو مختلف جو منجن وغیرہ ہوتے ہیں اس میں بھی استعمال کروایا جاتا ہے اب اگر بات کرلیں اس کے اور فوائد کی تو درد سر ہو گیا یا نزلہ زکام وغیرہ میں بھی اس کو باریک پیس کر تنہا یا مختلف عدویات کے ہمراہ اس کو کھلایا جاتا ہے اور اگر درد میدہ کی بات کرلیں تو اس میں بھی اچھا کام کرتا ہے اس کے علاوہ گیس میں بھی کچھ نہ کچھ کام کر جاتا ہے ریسپیٹ پھول جاتا ہے وہاں بھی کام کرتا ہے اور اگر بات کرلیں بلغمی خانسی کی تو اس میں اس کا جوشاندہ پلایا جاتا ہے اور اگر اور بھی ایک طریقے سے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے جس میں اس کا پاورڈر بنا لیا جاتا ہے اور شہد نے ملا کر اس کو مطلب خانسی کے لیے چٹایا بھی جاتا ہے اب اگر بات کریں ہم نے اس سے کیا کیا فوائد حاصل کر لیے تو نفع خاص جو ہم نے اس کے دیکھے وہ نزلہ زکام خانسی کے لیے ہو گیا مقویہ آساب ہو گیا اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کرلیں تو دردیں میدہ وغیرہ کیلئے بھی استعمال کیا جاتا ہے اب اگر مزر کی بات کرلیں تو جگر اور تلی کے لیے مزر ہے اور پھر اگر ہم اس کے مسلح کی بات کریں تو مستگی جو رومی ہے وہ اس کا بہترین مسلح ہے بدل کی بات کرلیں تو اسارون اس کا بہترین بدل ہے اور اگر مقدار خوراک کی بات کرلیں تو تین گرام سے پانس گرام تک اس کی مقدار خوراک ہے تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی فائدہ ہو جائے تو آج کے لئے اتنے ہی تھا ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں حکیم جا شاہد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ